سورہ انفال کہ یہ سورت مدنی ہے قرآن مجید کے پارہ نمبر نو اور دس میں واقع ہے اس کے دس رکو اور پچتر آیات ہیں یہ قرآن مجید کی آٹھویں سورت ہے یہ سورت سن دو ہجری میں غزر بدر کے فوراً بات نازل ہوئی اس سورت کا نام سورہ انفال اس سورت کی پہلی آیت کے حصے یس آلون کان الانفال سے محخوظ ہے لفظ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی مال غنیمت یہ ہیں مال غنیمت مال و اسباب جو کفار سے دوران جنگ یا جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں اس سورت میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزر بدر کا تفصیلی مار کا موجود ہے مزامین سورہ انفال اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو واقعہ سورہ انفال ہے اس میں کل دس رکو ہیں تو پہلے رکو میں جو مزامین آئے ہیں وہ ہیں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام مومنین کے صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کی قبولیت فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد رکو نمبر دو میں ہے نیند اور بارش کے ذریعے اہل ایمان کی مدد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا انجام کفار سے مقابلے کی صورت میں ہدایت کفار کی طرف کنکریاں پھینکنا رکو نمبر تین اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت سماعت سے محروم لوگ عذاب الہی کی نویت اہل ایمان پر احسان خیانت کی ممانعت مال اور اولاد کے ذریعے آسمائش رکو نمبر چار میں ہیں تقویٰ کے انعامات کفار کی چال بازیاں اور اللہ تعالیٰ کی منذوبہ بندی کفار کی نشان دہی کفار کا عذاب کا مطالبہ اور جواب الہی کفار کے بیت اللہ میں عبادت مسجد محترم یعنی بیت اللہ کی حقیقی متولی ناپاکی کا انجام رکو نمبر پانچ میں ہیں کفار کو اللہ کی تنبی فتنہ و فساد کے مکمل خاتمے تک جہاد کا حکم مال غنیمت کی تقسیم کا دوسرا حکم مدان بدر میں لشکر اور کافلے کی جگہ خواب اور حقیقت میں کفار کی تعداد میں کمی کفار سے مقابلے کی صورت میں ہدایات نزول ملائکہ اور شیطان کا ردیعمل رکو نمبر سات میں ہیں اہل اسلام کی بنیادی اہل اسلام کی تیاری اور منافقین کا تبصرہ فرشتوں کے ذریعے کفار کو جواب فیرون راڑے فیرون کی ہلاکت کے اسباب کفار کی جانب سے اہشکنی کی صورت میں ترضی عمل رکو نمبر آٹھ دشمن سے مقابلے کی صورت میں تیاری صلح اور امن کا حکم الفت کی وجہ رحمت خداوندی رکو نمبر نو اہل ایمان کے جہاد کی ترغیب جنگی قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور رکو نمبر دس ہے جنگی قیدیوں کے بارے میں حکم الہی مہاجرین اور انسار کی فضیلت تو عزیز طلبہ ہمیں پتا چلا کہ غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی غزوہ بدر غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاتے خود شرکت فرمائی ہو بدر جگہ ہے ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کی فاصلے پر بھاگیا ہے جہاں پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ لڑی گئی تھی اس کے بارے میں ہم تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں غزوہ بدر اس نام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ ہے جو دو ہجری میں مدانِ بدر میں لڑی گئی عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں نا ہجری سن سے کیا مراد ہے یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اس کے بعد سے مسلمانوں کے سن کا آغاز ہوتا ہے جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر اتفاقی مارکہ تھا مسلمانوں کا مکہ میں کفار کی طرف شدید ظلم و ستم کا سامنا رہا جس کی برئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی مگر کفار نے مدینہ میں بھی سکون سے نہ رہنے دیا اور مدینہ کی گرد و نوا میں آ کر مسلمانوں سے جھٹ پہ جاری رکھیں مسلمانوں نے کفار کے جنگی صلحیت اور ماری حالات کو کمزور کرنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کی حصول کے لیے ایک شہرہ یعنی ایک راستہ شہرہ کہتے ہیں راستے کو سڑک کو جو مدینہ کی کری موجود تھی اس کی ناکہ بندی کا ارادہ کیا یہ شہرہ کفار کے تجارتی کافلوں کی گزرگاہ تھی مکہ سے آنے والے کافلیں یہاں سے گزر کر ملک کی شام تجارت کی طرف جاتے تھے مسلمانوں نے ابو صفیان کے تجارتی کافلے کو روکنے کے لیے تین سو تیرہ افراد کا لشکر تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہی میں اس لشکر نے جب پیش قدمی کی تو ابو صفیان کو اس کی روانگی کی خبر ہو گئی اس نے برک فتاری کے ساتھ وادی بدر کو عبور کیا اور مسلمانوں کو پکڑنے میں ناکام رہا مسلم لشکر نے اس شہرہ کی ناکہ بندی چاری رکھی کیونکہ ابو صفیان نے تجارت کہنے کے بعد اسی راستے سے مکہ جانا تھا واپسی پہ جب صفیان کو اس کی خبر ہوئی اس نے راستہ بدل دی اور ساتھ میں ایک سوار مکہ والوں کو خبردار کرنے کے لیے روانہ کیا جو ہی وہ سوار مکہ پہنچا اس نے قریش مکہ کو کافلے لینے کی کافلہ ڈوٹنے کی جھوٹی خبر پہنچا ایک کفار مکہ نے آؤ دیکھا ناتاؤ آنن فانن ابو جہل کے سربراہی میں ایک ہزار مسلح جنگ جوہوں کا لکشر تیار کر کے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے مدینہ روانہ کیا ادھر مسلمانوں کو ابو صفیان کے فرار اور کفار کے لشکی آمد کے خبر پہنچی اب مسلمان جو کمزور کافلے کو روٹنے کی خواہش مند تھے کفار کے طاقت والشکر کو دیکھ کر پرشان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو فوراں قبول ہوئی ساتھ میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نیند تاری کر دی اس نیند میں اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار مکہ کے دادات کم کر کے دکھایا تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ جائے بارش بھی ہوئی جس سے مسلمان تازہ دم ہو گیا اور اس بارش سے مسلمانوں میں جو شیطانی وسوسوں کا جو ایک سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہوا اس سے ان کے دل مضبوط ہوئے اور ثابت قدمی میں اضافہ ہوا جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا فرشتے ایک عرب سردار کی صورت میں ابو جھر کے پاس شیطان ایک عرب سردار کی صورت میں ابو جھر کے پاس آیا اور اسے اپنی مدد اور کامیابی کی یقین دہانی کرائی مگر جو ہی سے فرشتے دیکھے تو وہ بدھوا سو کر بھاگ اور ابو جھر سے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ابو جھر نے پسپاہ اختیار نہ کی اور جنگ شروع کر دی مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مدد کا مکمل یقین تھا گھمسان کا رن پڑا اور ابو جھر کی مریت میں کئی نامی گرامی سردار مارے گئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمائیا اور کفار کو شکست ہوئی کئی کافے قیدی ہوئے اور باقیوں کو جان کے لالے پڑے اور بھاگ گئے شکست خوردہ کفار کا کافی مقدار مالِ غریمت کے طور پر صحابہ اکرام کے ہاتھ میں آیا صحابہ اکرام کے جن صحابہ اکرام کے جو مالِ غریمت آیا انہوں نے اس کو اپنی ملکہ سمجھا اس ورہ سے مالِ غریمت کے تقسیم کے معاملے میں ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا اس مسئلے کے حل کے لئے صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا پھر اللہ تعالیٰ نے سر انفال کی پہلی آیت نازل فرمائی اس آیت مبارکہ میں مالِ غریمت کے بارے میں صحابہ اکرام کو آگا کر دیا گیا جی اب ہم جگہ بدر کا خاکہ دیکھتے ہیں تاریخ رمضان المبارک میں یہ جو ہے غزوہ لڑا گیا تھا مقام تھا مدینہ کے جنوب مغرب میں واقعہ مدانِ بدر مخاربین کون کون تھے مسلمان آنے مدینہ اور دوسری طرف تھے قریش مکہ جنگی سپہ سلار کون تھے مسلمانوں کے طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے طرف ان کا سپہ سلار تھا وہ تھا ابو جہل جنگی لشکر کے تعداد مسلمانوں میں تیترین سو تیرہ تعداد تھی اور جبکہ کفار کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگتی نتائج چودہ شہادتیں ہوئیں اہلِ اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور ان کی ستر ہلاکتیں ہوئیں اور ستر سے زائد قیدیوں کو قید کیا گیا اور اس میں اہلِ کفر کو واضح شکست ہوئی جی تو سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورین فال کے بارے میں پڑھا یعنی ہم نے غزوہ بدر کی بارے میں جانا جو کہ اس کا شانہ نزول ہے کسی بھی سورت کو سمجھنے سے پہلے اس کا شانہ نزول ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کو آیتوں کی واضح سمجھ میں آئے سورہ انفعال میں قصد سے استعمال ہونے والے اضافی حروف اور الفاظ جی یہ وہ الفاظ ہیں جو سورہ انفعال میں قصد سے استعمال ہوئے ہیں جیسے من من سے مراد ہے س من کون لیما جو انہ بے شک انہ بے شک انہ ما بے شک یقینا لانا لانا لیکن اللہ زینہ وہ سب لوگ اللہ زینہ وہ جو آئینا کس کو ما نہیں بائینا درمیان یعنی میں فی میں آئینا کہنمہ گویا کانا ہے لم نہیں ہم وہ سب ہم ان کا کل کہہ دو بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ لی ضرور بھی لی کے لیے تاکہ اس کے لیے اولائی کا یہ کن تم تم ہو اللہ پر کن تم ما ساتھ بی کا مطلب ہی ہوتا ہے ساتھ اس جب ایزا جب اچھا دیکھیں اس کہتے ہیں جب ماضی میں بات ہو رہی ہو ٹھیک ہے نا پاسٹ میں اور جب ازا کا ورد آتا ہے یعنی علف آ جاتا ہے ساتھ تو حال مستقبل حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اندہ پاس الا تک انتم تم سب یا ایوہ اے حتی یہاں تک لا اللہ تاک الا سوائے قد پھر او یا ف پاس کا جیسا ان کے بارے میں ہا اس کا لا نہیں ولو اور اگر ذال کا یہ ہوا لا یہ سب جی عزیز طالبات اب تک ہم نے پڑھا اب نیکس نیسن میں ہم سورة انفال کی ابتدائی آیات کو پڑھیں گے آج کا جو سبق ہے آپ اس کو نوٹ کریں اور اس کو یاد کریں اور اس کو سمجھیں بابضو ہو کر انشاءاللہ جب ہم سورة انفال شروع کریں گے تو آپ کو ہر آیت کا تجمع بہت آیت